بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ کرونا ڈیزیز کے حوالے سے بہت سارے مریض جو ہیں وہ جاری ہیں اس حوالے سے ہمارا ڈسٹرک مانسرہ جو ہے ہیلڈ اپارٹمنٹ جو ہے فور فرنٹ پہ ہے اور بہت سے اقدمات جو ہے ہم نے اپنے ذلہ میں لیا ہے اس سیٹیشن کو میٹ کرنے کے لیے ایک تو ہم نے اپنے جو اپنی جو ارگنائزیشن ہے اس کو ہم نے ایک طرح کا اسٹیبلش کیا ہے اس ارگنائزیشن میں ہم نے ایسے کیا ہے کہ پوری جو باری یونی کونسرز پورے زلہ میں فیفٹی نائن اس کے لیے ہم نے ایک ریپیٹ ریسپانس ٹیم دارک یونی کونسرز کیلئے تشکیل دیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کو سپروائز کرنے کے لیے پھر اکین ہم نے ساتھ جو ہے وہ مزیر ٹیمیں جو ہیں وہ ہم نے اسٹیبلش کی اب یہ جو ہماری ریپیٹ ریسپانس ٹیم ہے یہ ہر ایک یونی یو سی میں اس میں ہم نے ایسے کیا ہے کہ دو ہمارے ہیلک جو وہ ورکرز ہیں یہ ڈاکٹرز یا پیرامیڈکس ہوں گے اور صاحب ہم کے ایک یو سی کا جو سیکٹری ہے لوکل پورورمنٹ کا وہ اس کا ممبر ہے اور کٹواری جو ہے لوکل وہ بھی اس کا ممبر ہے ساتھ ساتھ ہم نے پولیس دپارٹمنٹ سے بھی پیس کی ہے وہ بھی ہمیں اسیسٹ کریں گے اس حوالے سے اس کمیٹی کا اس طرح ہم نے اس کا کیو آر سٹیک کی ہے کہ اگر ہمیں کسی یو سی میں کہیں سے کمپلینٹ آتی ہے یا ہمیں کوئی اس طرح کی انفرمیشن آتی ہے کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کا کرونا ڈیزیز کے حالے سے کوئی سسپیکٹ ہے یا کہ کوئی ہمیں انفرم کرتا ہے یا خود شکایت کرتا ہے یا میں کمپلینٹ کرتا ہے تو اس میں ہماری یہ جو ٹیم ہے یہ جائے گی اس ایریا میں اور پریلیمنری یعنی ابتدائی طور پر اس ایریا میں جا کر اسیس کرے گی کہ آیا یہ جو انفرمیشن ہے یہ صحیح ہے اور پھر اس جگہ پہ جا کر ایک تو اگر صحیح ہے تو وہ لوگوں کو سنسٹائز کریں گی کرونا کے حوالے سے سنسٹائزیشن میں جیسے کہ آپ تو پتہ ہے کہ جو انفرمیشن ہے تو وہ وہاں پہ دیں گے دوسرا ہمیں جو فیڈ بیک دے گے کیا سیچویشن ہے وہاں پہ اگر وہاں پہ اگر ان کی فیڈ بیک کے نتیجے میں یہ ہمیں انفرمیشن لے کہ یہاں پہ واقعی کوئی سسپیکٹ ہے اور سسپیکٹڈ پرسن ہے اس میں صحیح سمپرنگی ہیں تو پھر ہماری جو سپروائیدری ٹیم ہے وہ اعلام کے ڈاکٹرز اور جو ہمارا ایس اوپی ہے اس کے ذریعے ہم اس کو موگ کریں گے تو وہ پھر فردر اسیس کرے گی اگر ضرورت پڑے گی تو وہ وہاں پہ سیمپلنگ بھی کریں گے اگر ضرورت پڑے گی تو وہ وہاں پہ اگر سیجیس کریں گے کہ کسی کو پرنٹائن کرنے کی طریعت ہے تو وہ بھی پھر بھائی رکھتیات کی جائیں گے تو اس طریقے سے ہم نے یہ پورے مزلہ میں ایک ارگنیزیشن جو ہے وہ ہم نے اسٹیبلش دی اس کے علاوہ جیسے میں بتاؤں آپ کو کہ اس کے علاوہ بھی جو ہے ہم نے جو ہمارا ایٹیوٹی کمیشنر آفیس ہے وہاں پہ ٹی پی سی آر جو ہمارے سنٹر ہے جو آر ایڈی ایتیس کر رہا تھا اس کے ہم اس کو ہم نے فعل کیا اور یہ ساری ٹیمیں جو ہیں یہ اس کے ساتھ کنٹ کی اور ٹی پی سی آر کے لیول پہ ٹونٹی خورہ وہ کنہ رہے گا اور اس میں بھی ہم نے یہ کیا کہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے متسرس کی ہے جو ہاتھ ہاتھ منٹے واپر ریڈیو کی دیں گی تو وہ بھی ہر وقت جو ہے کسی کی بھی کوئی بھی انکومنیشن ہو بات ہو اس کو رسپانڈ کرنے کے لیے وہ وجود رہے گی اسی طرح یہ ٹیمیں یہ جو جیسے جن کا میں نے ذکر کی ہے یہ بھی ان کے ساتھ لحظان میں رہیں گی اور ساتھ ساتھ ہم نے ایک ٹیم جو ہے اسی سینٹر میں ایک سپیشل ٹیم بھی مختصص کی ہے جس میں ڈبل ون ڈبل ٹو کے لوگ اور اس کے لحاظ پر ٹی ایم اے کے لوگ اور ساتھ ہمارا ڈاکٹر جو ہے وہ بھی موجود رہیں گے اگر ہمیں کہیں پہ سپیشلی ضرورت پڑے گی تو ہم اس ٹیم کو جو ہے وہ موڈ کریں گے اپنا جو بھی ضرورت ہوگی اس کو میٹ کرنے کے لیے یہ تو ہم نے ایک ارگنیزیشنل ایک چیز جو ہے اسٹیبلش کی ہے اس کے لئے آر ای ڈی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے کرنٹائن سینٹر جو ہے انٹیکلیر کیے تھے اپنے دلہ میں چار اور اس میں جو ایک سا کے لیول کے بھلا پورٹ میں بہت بھی فنکچنل ہے اور اس میں اگر کسی کو ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو کرنٹائن کرنے کے لیے وہاں وہاں پہ لوگوں کو وہاں پہ ٹھراتے ہیں اس کرنٹائن سینٹر میں ایک تو ان کی میڈیکلیر مانیٹنگ بھی ہوتی ہے ہماری ٹیم جو ہے اس کی آہ مانیٹر کر رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ ڈسٹرک ایڈمیسٹیشن کے تاؤن سے ہم جو باقی ان لوگوں کی ضروریات ہیں وہ بھی ہم وہاں پہ ان کو موئیتہ دیں اس طرح کا ایک یہ ایک کام نے ارگنیزیشن اپنے دلہ میں ترتیب دی ہوئی ہے اور جہاں تک کیسز کا تعلق ہے یہ آہ ہماری جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ ہم ڈی پی سی آر کے ذریعے جو آہ ہمارا پشاور جو ہیڈکوارٹر ہے سنٹر وہاں کے ہم شیئر کرتے ہیں اور وہ پھر فردر گریفنگ جو ہے وہ میڈیا کو بھی اور باقی جہاں کے ضرورت پڑتی ہے تو وہاں سے وہ ڈیسیمنیٹ کرتے ہیں تو اس سوالے سے شاید آپ کو آر ای ڈی علم میں ہے تو وہ ڈے ٹو ڈے جو ہے آپ کو شام کو وہاں سے مل جاتی ہے تو ابھی تک اللہ خیر کرے ابھی تک سیچویشن خدا کے اس سے رحم سے کنٹرول میں اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جیسے جو گورنمنٹ نے مید اختیار کی ہیں جیسے یہ پچھلے دنوں یہ آج کل جو چڑھ رہے ہیں اس کے سوچل ڈیسسنگ اور باقی جو اعتماد دیئے گئے ہیں گورنمنٹ نے اس کا جو ہے خطفہ اس پہ اثر ہو رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ شاید ہمارے انشاءاللہ زیادہ مزید کیسے نہیں آئیں گے اور ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اگر خدا نخواستہ اس طرح سیچویشن اگر سیدہ بھی ہوئی تو ہم اس کو کوپ کر سکیں گے باقی جتنے بھی دپارٹمنٹس ہیں ان کے طرح سے یہ آپ نے پڑا اچھا قوشن کیا پہلے کچھ تھوڑا سا فہمی دی تھی اور واقعی ہمارا حالات بھی اس طرح کے ہیں لیکن اب ہی ہماری کوشش یہ ہے اور ہم نے اپنے جو ایلتھ سکیلٹی رہے ہیں ان کو ہم اوپن کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے اپنے جتنے بھی ایلتھ ایلتھ ایپلائیز ہیں ان کے لیے پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹس ہوتے ہیں ان کی اپنی حفاظت کی لیے وہ بھی ہم پروکیر کر رہے ہیں اور کچھ سپلائیز جو ہمیں بشاور سے بھی میر رہی ہیں لوکلی بھی ہم نے کی ہیں جس ایڈمیسیشن کے کون سے وہ ہم اپنے ایپلائیز کو دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے حفاظت کے کیا رکھتے لیے لوگوں کو جتہاں میکسیمم سیڈیٹ کر سکتے ہیں وہ لوگوں کو کریں یہاں تک میڈیسنز کا تعلق ہے ریگولر جو میڈیسنز کی سپلائیز ہیں وہ جاری ہیں ہماری ایلتھ سلٹیز کو اور جیسے جو طریقہ ہوتا ہے ہمارا تو انشاءاللہ لوگوں کو جو ریگولر جو ان کی ایلتھ کی نیڈز ہیں جو ذریعات ہیں وہ ہماری ایلتھ سلٹیز انشاءاللہ پروائیڈ کر دی گئی تینکیو بیری مارک